دنیا میں 250 سے زیادہ ایکریڈیٹڈ سائٹس فار اگزامپل پاکستان جو ایکریڈیٹڈ سائٹس ہے جو ایف آئی اے کے پاس ہے آئی ایس آئے ایم آئی کے پاس ہے آئی بی کے پاس ہے جتنے بھی ان لوگوں کی لسٹ ہے جو ڈرگز میں انوالو ہے یا منی لانڈرنگ میں اسی طرح دنیا کی ٹاپ نچ سائٹس سے ہم نے ڈیٹا کلیک کیا ویڈاوٹ سپنڈنگ سنگل پینی آف آر ایکس ٹیکر ایک روپے اوت پر نہیں لگا اور وہ ڈیٹا بننے کے بعد اب انٹرپول اب دنیا ہم سے سیکھ رہی ہے ہم نے فرسٹ سیٹیفیکیشن کورس ایک انسپیکٹر سے لے کر بریگیڈیر لیول تک کو کرا دی ہے اب دنیا کو انشاءاللہ پاکستان بناے گا بتائے گا مثال کے طور پر آپ کو یاد ہے یو این جی اے کے ری بیٹل انڈیا سے آیا تھا یو این جی اے کے پرائی منسٹر کی سپیچ کے بعد انڈین ری بیٹل آیا تھا انہوں نے اس میں حافظ سعید اور کچھ لوگوں کے نام لے کے کہ پاکستان میں اتنے لوگ ہیں تو اب انڈین کے ایکریڈیٹڈ سائٹ سے دنیا کے ایکریڈیٹڈ سائٹ سے کہ مودی پرائی منسٹر بننے سے پہلے بینڈ آؤٹفٹ کی وجہ سے امریکہ اور یورپ اور تمام دروازے بند تھے تمہارے ملک میں اتنے لوگ ہیں جو منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں تمہارے ملک میں اتنے لوگ ہیں جو درگز میں گلوبلی چارج ہو چکے ہیں تمہارا پیسہ تمہارے ملک کے اندر بچوں کی وہ چائل پرنوگریفی تمہارے ملک کے اندر وہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹیرر فائننسنگ کیا ہو رہی ہے مذہب کے نام پہ انٹرفیت کہنام پہ تم کرسل کے ساتھ جو کر رہے ہو جو مسلم کے ساتھ کر رہے ہو وہ ہندوز جن کا کوئی والی وارش نہیں ہے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو اب پاکستان گلوبلی دنیا کو بتا رہے کہ ہندوستان کی اصل حقیقت کیا ہے دوسری چیز ہم نے ڈرگ ریگولیٹری باڈی کو تھی نرکوٹک سکے لیا کہ ہمارے سے کوئی ڈرگ ریگولیشن باڈی نہیں تھی اس پہ کام ہو رہے ہیں اب وہ بچے جو ڈرگز استعمال کر رہے ہیں انچیکٹیبلز کی ترو ففٹی سیون پرسنٹ ڈبلی ایچو کی ریپورٹ کے مطابق ایڈز ایسے بچوں کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے کسی کو پروائی نہیں ہے کسی کا بچہ کے ڈرگی ہو گیا ریہاب سنٹرز نہیں ہیں پورے پاکستان میں ریاست کے پاس دو سو چھتالیس بیٹس ہیں کسی کا پیارا لادلا یا کسی کے گھر کی جانگ ڈرگی ہو جائے وہ کسی قبرستان میں کسی پل کی نیچے ملے گا کوئی اس کو گلے نہیں لگائے گا کیونکہ جب کسی بچی کے ساتھ یہ جڑ جائے کہ یہ طلاق ہو چکی گی ہے یہ ڈرگی ہے یا یہ بندہ جو ہے خدا نہ خاصتہ سفرسک ایکٹیویٹی میں انوالو ہے ریاست کی ذمہ داری اس کو گلے لگانا اس کو اون کرنا اس کو عزت کرنا اس پر انویس کرنا ہوتا ہے اس کو دسکارڈ کرنا نہیں ہوتا ہم نے کیا کیا کہ ابھی ہم ڈرگ ریگولیٹری باڈی تو بنا رہے ہیں ہم ریفارمز کر رہے ہیں منسٹری آف ہیلپ کے ثروت جس طرح آپ بنگ سینٹرز ہوتے ہیں عام گھر کا بچہ گھڑرگی ہو جائے اس کے علاج کے لیے جب ریہیبز نہیں ہوں گے وہ بچہ سسک سسک کے مر جائے گا تو ہم نے ہی ہی آئیس لیول ہیلپ منسٹری کے ثرو پروپر لیگل ریفارمز ہم اس چیز کو ریہیبیلیٹیشن کو ہیلپ کا ایک حصہ بنا رہے ہیں اب پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ خاص کر انچیکٹیبل سے اورنس پہ اور پھر اکیس بلین یوئیس ڈالرز ہم آئی ایس نمبر آف سیزر کرتے ہیں ہندوستان میں فوراں ریزرگ ان کی ہیں ثرو وہ تمام چیزیں جو وہ پکڑتے ہیں ان کو وہ پروپر طریقے سے کیونکہ ہربل میڈیسنز مختلق چیزوں میں استعمال ہوتا ہے تو انیویٹیو آئیڈیاز ہیں we are working on that آپ کو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولمنٹ گول سیونٹین پورٹ ڈیجزہ اس سے پہلے ملینم ڈیولمنٹ گول جب تک آپ اپنے آپ سے وفا نہیں کریں گے ایوری ون آف یو if you are unable to realize your importance first if you are unable to put yourself in order first if you are unable to realize your value believe you mean nothing on earth will ever be able to achieve but if you somehow be able to focus even one individual out of you start realizing his or her importance پھر نیلسن مانڈیل کی طرح دنیا کی تاریخ ہم بدل سکتے ہیں and if all of you start realizing your importance تو پھر مجھے کوئی ڈو مور نہیں کہے گا میرے بچوں جس بچے میں غیرت نہ ہو جس کو اپنے ماں باپ اور اپنے گھر اور اپنے گھر کی اور ازاد سے جڑیوی چیز کے ساتھ spiritual commitment and attachment نہ ہو ان کی مثال یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی نام نشان مل جاتے ہیں ان خاندانوں کے نام نشان مل جاتے ہیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے ہائیبریڈ وار ہے فف جنریشن وار ہے آپ کو کلفیوز کیا جا رہا ہے ڈرش ٹیک کیا جا رہا ہے مذہب کے نام پہ مسلک کے نام پہ قوم کے نام پہ انسٹیوشنز کے نام پہ اداروں کے نام پہ فیک نیوز آ رہی ہے مسلسل آ رہی ہے آپ کے ذین کو دیورڈ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں لیکن آخر میں ایک چیز جو قرآن کہتا ہے اور قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا قرآن کہتا ہے کہ جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا گمان کیا رکھو positive energy لوگ کہیں کہ جی قیامت آ رہی ہے سب کچھ ختم ہو رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ انہیں یہ کہو کہ میرے رب کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہوگا میرا کام ہے محنت کرنا through best practices through ethical approach ایک محذب انسان ہونے کے ناتے اور positive energy کے ساتھ as a responsible global human i am going to make a difference and believe you me you will be able to make a difference that is the spirit so carry negative energy خدا کے لئے negative energy سے دور رہیں negative energy آپ کو confuse کرتی ہے مثال کے طور پر ڈگری لے لی اور جی اب مجھے نوکری نہیں مل رہی تو وہ سترہ زار نوہ سو نینان میں جو مخلوق ہے چرند پر ان کیڑے مکوڑے ان میں کہا ہے کہ life on land life under water وہ تمام جو دست کے اندر ریگستانوں کے اندر زمین کے اندر سمندر کے اندر دریاؤں کے اندر گلی نالوں اور اس کے اندر جو اللہ نے کیڑے مکوڑے اور مختلف قسم کی ریپٹائیز اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو رزق کون دیتا ہے رزق آبادہ اللہ نے کیا ہے اور اپنی ذات کے حوالے سے please let's start realizing the importance of ourselves we have been bullied we have been misguided now in this era where the world has become a global village with one with one single initiative of yours through any technology can change the overall perception about islam can change the overall perception about you your roots your background your nationality anything related to you let's make the whole world realize that yes it was our forte it was our hallmark we were the ones who were trendsetters unfortunately we lost our track we got distracted now we are again committed that everything will be changed forever we will become trendsetters for the entire globe کے لیے تومت تھے آج ان کی اولادیں دنیا کو rule کر رہی ہیں never undermine yourself start believing in yourself اور آخر میں yes youth of پاکستان is dynamic you have got the due credentials you have the ability this mother land of our is very fertile never ever میدان میں اترتے وے ڈرو مت گبرو مت دنیا آپ کو سنے گی اللہ آپ کو عزت دے گا اور اس لیٹ می کنکلوڈ انشاءاللہ بیش دل میں دنیا کو اپنی اہمیت کا احساس دلاؤں گا اور اپنی ذات سے جڑی وی چیزوں کی عزت بڑھاؤں گا جب اپنا بیٹا ماں اور باپ کو عزت دیں اگلے کی اولادیں اس کے ماں باپ کو عزت دیں گے اگر اپنا بیٹا ماں باپ اللہ لیت پاکستان لیت عزت ج�� سو شکریہ